نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی حرق سفر میرے کاربان کے لیے خادم حسین ناصر، ایک معلم، ایک مربع، نیتی، اخلاص اور عظم و حمد کا استعار جس کے پیکرِ ہستی نے بلا مبالغہ ہزاروں علم کے تشنا لگوں کو اپنے چشمائے فیضان سے سیراب کیا جس نے ہزاروں بنجر دنوں اور ویران ذہنوں میں اپنے خدادات صلاحیتوں سے علم و کمال کی آبیاری کی جس کی شمائے علم سے اس وسیح و عریض علاقہ ہنجروال کے تقریباً ہر گھر نروشنی پائی آندھی ہے یا طوفان، موسم گرم ہے یا سر، اس ادارے کے درو دیوار اور مبصرین کی بسارت شاہد ہیں کہ خادم حسین ناصر مکمل تندہی اور عظم و استقلال کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول و منحمک ہے خدمت خلق، ایسار، ہمدردی، مروت اور شفقت و رحمت کی اس مجسم تصویر کے بارے میں احباب کا نکتہ نظر ملاحظہ کیجئے اور ہر معاملے میں خادم صاحب نے بڑپور حصہ لیا ہے کوئی ایکٹیوٹی ہو ہو، ٹور ہو، ہر خادم صاحب میں حاضر ہوں اور یہ ان کی بڑی خدمت ہے اس کو کے لیے جو بھی ہو سکے ہمارے ان کا شکریہ ادا کرنا وہ پوسیبل نہیں کے قصہ خادم صاحب کو ماشاء اللہ میں نے اپنے پانچ سالہ ٹیچنگ کیریئر کے اندر ایک نہایت ہی شفیق انسان پایا ہے ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں وہ بھی میں خادم صاحب سے شیئر کر رہا تھا کہ یہ میرا دکھ ہے یہ میرا سکھ ہے اور ہر معاملے بھی خادم صاحب نے بڑی اچھے انداز سے سمجھایا خادم صاحب ماشاء اللہ بکر کے بمان تھے اور دوسری چیز خادم صاحب کی جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگئے وہ سیکریفائز ہے چیزوں کو بانٹنا شیئرنگ کرنا انہوں نے اپنے کولیگ کو اپنے دوستہ کو ہمیشہ اپنے بھائیوں کے طرح کرنڈ کیا رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخار ہمارے استاز یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے سن انیس سو نواسی سے سن دو ہزار بائیس تر اس معمارے قوم نے تھکے بغیر، ڈرے بغیر اور جھکے بغیر جس جذبہ رندانہ سے قومی فریضہ سر انجام دیا اس کے لیے صدر ادارہ اور دیگر معماران قوم انہیں قراج و تحسین پیش کرتے ہیں کہ تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم اس پیکر تدریس کو محراب لکھیں گے دعا ہے کہ خدا بند کریم جناب خادم حسین ناصر کو ان کی جملہ خدمات کا صلح دنیا میں بھی عطا فرمائے اور ان کے کار خیر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آمین